بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کو رمضان مبارک آج میں بنا رہا ہوں سٹریٹ فوڈ برگر سو برگر بنانے کے لیے سب سے پہلے میں تین چوتھائی کپ چنی کی دال لی ہے میں نے کھڑے گرم مسالے ادرک اور ثابت لال مرچ چنی کی دال کو بوائل کروں گا سب سے پہلے اس میں سارے مسالے اور تھوڑی حلدی بھی ایٹ کروں گا اب میں چٹنی کی پرویشن کروں گا اس کے لیے میں نے چار چمچے دہی حض بھی ضرورت املی کا پانی لہسن، ہری مرچیں، نمک چارٹ مسالات منٹ اور کرینڈر لیز اور لیمن لیا ہے اب میں تمام انگریڈنٹس کو گرانڈر میں ڈال کر گرانڈ کر دوں گا دال میری بوائل ہو چکی ہے دال کو اب میں گرانڈ کروں گا یہ میں نے آلو بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ دھنیا، پودینہ، ہری مرچ، نمک، ایک پیاز اور ایک انڈا لیا ہے میں نے اب میں نے آلو کو میش کیا اور سارا سامان اس میں مکس کر دیا اب اس سارے مکسر میں ایک چمچہ چارٹ مسالہ ایٹ کروں گا اور وہ دال گرانڈ کی تھی وہ بھی اس میں ایٹ کر کے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لوں گا یہ سب فائنل مکسنگ ہو گئی ہے اب میں اس کو کباب کی شکل دوں گا کباب میں نے بنا لیا ہے اور اب میں اس کو انڈے میں ڈپ کر کے فرائنگ پین میں تل لوں گا اب میں بند کو بیچ سے کٹ کر اس کو بھی سیک لوں گا بند پر سب سے پہلے میں چٹنی لگاؤں گا اور کھیرہ، ٹیماتر اور پیاز ایٹ کروں گا اور پھر جو کباب تیار ہو گیا ہے میرا وہ رکھ کر اوپر کیچپ اس طرح میرا برگر تیار ہے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ریسیپی پسند آئی ہوگی تو آپ لوگ بھی ٹرائے ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی شکریہ